یہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی سربراہان ممبران ہیں ان کے ساتھ میری نشست ہوئی ہے اور آج اپوزیشن کے پاس آنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ آج پورے ملک میں اور صوبہ بلوچستان میں خاص کر کرونا کے حوالے سے ایک جو اجتماعیت اور ایک ذہن ہو کے اور ایک ساتھ ہو کے پورے بلوچستان اور پورے ملک میں ایک میسج جو بلوچستان کے پارلیمانی لیڈرز اور پارلیمانی گروپز جو یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس پوری مشکلات میں مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اپوزیشن نے جس اچھی انداز میں جس بردباری کے ساتھ حکومت بلوچستان اور اس پورے سسٹم میں ہمیں سپورٹ کی نشاندیگی کرائی ہے کیونکہ یہ ایک مسئلہ کسی ایک جماعت کسی ایک ذات کسی ایک زبان کی نہیں ہے بلکہ پورے بلوچستان کی ہے پورے صوبے کی ہے اور پورے پاکستان کی ہے سو آج یہاں پہ نشست ہماری اسی حوالے سے ہوئی کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ ہو کے ہر سیکٹر میں چاہے وہ ہماری اپکس کمیٹیز ہوں ہماری مشاورتی کمیٹیز ہوں ہمارے ڈسٹرک لیول پہ چیزیں ہوں ہم بلوچستان کے لوگوں کی ہر اس حلقے میں اور ڈسٹرک میں کس طرح بہتر انداز میں سپورٹ کرتے ہوئے اس چیلنج کو اور اس پینڈیمک کو اس پوری ایک سیچویشن میں ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر کے اپنی پوری تیاری اور بہتر انداز میں چیزوں کو آگے لے جائیں دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے ایک ایسی وبا ہے جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے طاقتور امیر ترین ہیلتھ کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہر لیاسے قومیں اور ملکوں نے بلکل بے بس ہو کے آج ہمارے سامنے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے یہ ایک بہت مشکل وقت ہے دنیا پہ ہے پھر پاکستان اور خاص کر بلوچستان پہ ہے لیکن ہم نے اپنے لوگ کو حوصلہ یہی دینا ہے کہ کمی بیشی ہر لیاس سے دنیا میں آئی ہے لیکن ہمیں ان کمی بیشیوں کو آستے آستے پورا کرنا ہے ہم نے لوگوں کے اندر جو ضرورت مند ہیں جو ڈیلی کے حوالے سے ہیں جو روزگار نہیں کر پا رہے ہیں جن کی اوپر کمی آ رہی ہے اس کے لیے ایک مشترکہ جس طرح ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً فرسٹ گو میں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہے ہر ظلے میں ہوگا ہر حلقے میں ہوگا باقاعدہ راشن کی تقسیم مستعق لوگوں میں ایک طریقے سے انشاءاللہ ہو رہا ہے جو سب سے پہلے ہم ترجیح دے رہے ہیں مستعق لوگوں کی دے رہے ہیں جو ڈیلی کے حوالے سے اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے اور ان لوگ کے لیے بھی ہے جو اس حوالے سے ضرورت مند بھی ہیں اسی طرح حکومت پاکستان نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں پورے پاکستان میں ان کی چار چار مہینوں کی جو مشترکہ ایک اماؤنٹ بنتی ہے وہ ٹرانسفر انشاءاللہ جلد ہوگی اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں نئے ناموں کا اندراج بھی ہوا ہے وہ بھی اس میں ہیں اور اسی طرح حکومت بلوشتان گندم کی حوالے سے مختلف ازلہ میں جو تقسیم ہے اور مختلف فلار ملز کو گندم کی فرامی کو یقینی بنائے گی تاکہ مارکٹ میں ایسی کوئی سیچویشن پیدا نہ ہو ہم سب آج اس حوالے سے ہم نے سب باتیں کی ہیں اور اس بات پہ اتفاق کے رائے بھی اسی میں ہی ہے کہ اس پورے چیلنج کا سامنا اور اس کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے صوبے کے لوگ کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونا یہ سب سے بڑا ثبوت ہمارے بلوشتان کی سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے گمٹ کے لیے بھی ہے ہمارے اپوزیشن کے لیے بھی ہے سو میں بڑا مشکور ہوں یہاں پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ صاحب کے جناب لیڈر آف دو اپوزیشن کا ان کی جماعت کا میں جناب زیرے صاحب کا میں جناب نواب اسلام رحسانی صاحب کا میں شاوانی صاحب کا جو بی این پی مینگل کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی طرح ہمارے باقی حضرات کا جو آج اس پورے نشست میں یہاں موجود ہے سو آپ کا بہت بہت شکریہ جی اور ہم بلوشتان کے لوگوں کو صرف اس بات کا احساس احساس نہیں ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے جتنا مشکل وقت ہو جو بھی چیز ہو ہر لحاظ سے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور صحت کے حوالے سے اور باقی چیزوں کی حوالے سے ہمیں ہر دن اس محنت کو اور آگے بڑھانا ہے تاکہ اس چیلنج کو ہم آہ صحیح طریقے سے اس کا حل بھی نکالیں اور کوشش ہماری پوری ہو کہ ہماری قوم کو اس کا نقصان نہ ہو آپ بہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشکور ہوں جناب وزیر اللہ صاحب کا یہاں تشریف لائے اور جس طرح انہوں نے خود فرما دیا کہ ہم نے مل کر ایک عالمی وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے پارلیمان کے عراقین پر مشتمل کمیٹیاں بنیں گی اور انہی کمیٹیوں کے تو اس وبا پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ہر علکے میں جتنے بھی بلوستان کے علکے ہیں ان سب لوگوں تک رسائی بھی کی جائے گی اور ان کو ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ فرام کی جائیں گی اور یہ سب سے جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو پارلیمان کا ٹاسک فورس ہے اس وہ تمام چیزوں کو دیکھے گا بھی زلوں کی سطح پہ بھی کمیٹیاں بنیں گی صوبائی سطح پہ بھی کمیٹیاں بنیں گی اور اس میں پارلیمان کے عراقین اپوزیشن کے عراقین کا حصہ ہوگا انشاءاللہ والعزیز ہم مل کر آج جو ہماری نشست ہوئی ہے وہ بلکل اخلاص پر مبنی ہوئی ہے اور وزیر اللہ صاحب نے اپنی تفصیل میں بتا دیا کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے وہ صوبے کے عوام کے حقوق کا بھی تحفظ کرے گا ضرورت مندوں کے حقوق کو بھی دیکھا جائے گا اور اس وعبات کو سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے بھی ہم مانگیں گے اللہ کی درگاہ میں بھی ہم دعا کریں گے اور ساتھ ہی جو وسائل ہمارے ہیں ان کو شفاف طریقے سے لوگوں پہ سرف کریں گے ڈاکٹرز کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو کٹس ہیں یا ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں یہ ان کو فرام کریں گے کیونکہ فرنٹ لینڈ پہ جو ہمارے لڑنے والے سولجر ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور طبیعی عملہ ہے ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست ہماری بہت اچھی ہوئی ہے اور بہت سنجیدگی سے ہم نے ان معاملات کو لیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم مل کر یہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جو جو اس وقت صوبہ اور ملک بھر ایک مشکل میں پھسا ہوا ہے اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہم اپنے تمام وسائل کو بھروئی کار لائیں گے بہت شکریہ ہے جانب صاحب آج کے اس میٹنگ میں جو ڈسکس ہوئی ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمانی ٹاسکورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو کیا جس طرح آپ نے کامیٹی سے قبل بنائی ہے سیکرٹری بندیات کے سلورائی میں اور کمیشنر دیپٹی کمیشنرز کو بھی اس ہماری سے ادایت میں ہمیں جاری کیے ہیں تو کیا وہ جو یہ پارلیمانی ٹاسکورس اس کمیٹیوں کے ماتد ہوں گے یا کچھ اور لاعمل سے کیا جائے گا دیکھیں اس میں سب سے جو مین کمیٹی ہے نا جی وہ کور کمیٹی ہے صوبائی سطح پہ اور پھر اپکس کمیٹی ہے یہ جو باقی کمیٹی جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں فوڈ کمیٹی آتی ہے ڈیلی ویجز کے حوالے سے کمیٹی ہے زلائی سطح پہ ہے یا ڈیویشنل لیول پہ ہوگی یہ ان سب کے یہ اس کے نیچے لیول پہ ہے جہاں اپکس کمیٹی اپنی پولیسی بنائی گی یہ باقی ساری کمیٹی ہیں جو ہیں نا اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے تو لہٰذا اس چیز کو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مین کمیٹی کے اندر یہی ایشوز ہوں گے یہی ممبران ہوں گے یہ اپنی گائیڈ لائن صوبائی لیول پہ بنائیں گے اور پھر زلائی سطح پہ اور ڈیویجنل سطح پہ ڈیپارٹمنٹ سطح پہ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے جائے جائے گا ہم صرف اپوزیشن نے آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے یقینہ نہیں کرواری ہے یا باقی دیگر معاملات جو ان کے احتجاج تھے اور وہ عوامی احتجاج کی طرف بھی جارے تھے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز تو آج کے اس وقت میں کرونا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان کے لوگوں کی زندگیوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی روڈ کام باقی چیزیں سکیم ہمارا اپوزیشن کا اسیملی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک طریقے کار یہ ساری چیزیں بات میں آتی ہیں ہم اس بات پہ آج یہ پیغام بھی یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات سو اپنی جگہ وہ سارے چلتے رہیں گے اور ان کو بھی بیٹھ کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس ہی کرنا ہے اور حل بھی کرنا ہے اور یہ حکومت کا اور اپوزیشن کا اس حصہ اسی طرح چلتا رہتا ہے لیکن آج کا پیغام بڑا کلیر ہے کہ ہم بلوستان کے عوام کے لیے ہم بلوستان کے اس چیلنج کے لیے جو اتنا بڑا سیرس اشو ہے اس کے لیے اپوزیشن اور حکومتی جماعت اپنے ہر تحفظ کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے ہم ان کو یہ نہیں کرے کہ ہم ان کو ختم کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی ہم حل کریں گے لیکن آج کا سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اس کورونا کے حوالے سے اپنی ترجیحات اور اپنا فیصلہ گیگ رکھیں بی آر ایس پی میں میں دیکھیں ایک تو ہے بی آر ایس پی میں کچھ ایس پی میں بی آی ایس پی میں بی سپ میں بہت سارے ایسے بھی نام ہیں جو شاید ضرورت مند بھی نہیں ہیں اور جو شاید اس کرائٹیریہ میں نہیں آتے لیکن وفاق نے اس کا ایک بہت اچھا فارمولا ایک سسٹم بنایا ہوئے بہت سارے لوگ آٹومیٹکلی اسے آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو زلی سطح پہ جیسی کمیٹی ہیں دوسرے ہیں یہ ان کی بھی ابھی نیشائندگی کرائیں گے جو شاید اس پورے لسٹوں میں شامل نہ ہو تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا احساس کے تھرو بھی اور بس کے بھی تھرو بھی جس کو ہم صوبائی حکومت اور ڈسٹک لیول پہ بھی ہر کچھ دنوں بعد اپ ڈیٹ کر کے کیونکہ نادرہ کا ایکسس اور یہ سارے چیزوں کا بھی ایک ایکسس گورنمنٹ کو بھی دیا گیا ہے تاکہ ہم ویریفیکیشنز بھی کر سکیں اور صحیح لوگ کی صحیح طریقے سے تقسیم کر سکیں گے جہاں پہ حکومت نے راشن دیا ہے یا بس میں پیسے دی ہیں یا کسی اور ادارے نے کوئی اور راشن دیا ہے تاکہ ڈبلنگ یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور سب مستحقوں کو مل سکیں جی میری کال ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی میں بولان میڈیکل کالج خود گیا تھا وہاں پہ میں ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا میں نے ان کو نشاندگی اس حوالے سے بھی کرائی کٹس کا دیکھیں ایسا نہیں ہے کٹس بہت ساری ہم نے فرام بھی کی ہیں لیکن ینگ ڈاکٹرز کا ایک بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے اور میں ان کے ساتھ شروع سے بھی تھا کہ ہم ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شیخ زائد کے اندر پوزیٹیو کیسز ہیں اور وہاں ہم ان کا علاج کر رہے ہیں اور ان ڈاکٹرز کی ساری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے لیکن وہ ڈاکٹرز جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نارمل اوپی ڈی میں جو لوگ سیویل اسپیتالوں میں یا دوسری اسپیتالوں میں آ رہے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں لہٰذا اس کے لیے میکنزم ہم نے جو سپلائس کا ہے اس کو تھوڑا بڑایا بھی ہے لیکن ہماری جو پہلی ان ڈی اے میں اسلامباد میں یہ دنیا میں دیکھیں ایک بڑا گلوبل کرائسس چل رہا ہے پروکیومنٹ کا پی پی اے کٹس تھوڑی سپیسیفائیڈ ہوتی ہیں ہم نے جب پروفیسر سے بات کی انہوں نے کہا جی پی پی اے کٹس ایسی نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک گاؤن پہنڈ لے اور ہم سیف ہو جائیں اس کے گاؤگل ہوتے ہیں اس کا ماسک ہوتا ہے اس کا پورا ویرنگ ہوتی ہے اور اگر وہ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو ہم اس کی زندگی ایک اور خطرے میں ڈال رہے ہیں تو لہٰذا وہ ابھی ایک اچھی خاصی مقدار میں ہمارے پاس کچھ ابھی بھی آئی ہیں لیکن زیادت جو ہیں وہ انشاءاللہ کلیا پرسوں تک ان ڈی اے میں ہمیں وفاق سے بھی دے رہی ہے کیونکہ یہ ساری کنسائنمنٹس چائنہ سے آ رہی ہیں چاہے پی ڈی اے میں پرکیور کر رہی ہے وہ بھی چائنہ سے آ رہی ہے دے بھی چکے ہیں ہم نے نمبرز دیئے ہیں امرجنسی لیولز پہ اتنی تعداد دی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشیو ہوتا ہے تو ان کا استعمال فوراں کیا جائے لیکن ان نمبرز کو ابھی ہم بڑھا رہے ہیں بہت شکریہ